سلام علیکم پاکستان کیسے ہیں سب دوست خیریت سے ہیں جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و آفیت ہوں گے پاکستان کی غیور عوام آج ستترون یومِ آزادی منا رہی ہے جشنِ آزادی کے موقع پر بارٹی ٹی وی سٹوڈیو کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو نیک خیشات ہیں اور ساتھ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطنِ عزیز کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس عظیم مملکتِ خداداد میں رہنے والے پاکستانیوں کی بھی حفاظت فرمائے ویورز آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال چودہ آگست کے موقع پر ایک سپیشل ٹرانسمیشن ایک سپیشل پرگرام بارٹی ٹی وی سٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ریکارڈ کیا گیا تھا جس میں ہم نے دو ایسے بزرگوں کو تلاش کیا تھا جو کہ پاکستان کی ازادی کے وقت موجود تھے اور پاکستان کی ازادی کا آنکھوں دیکھا حال ہم نے ان سے جانا تھا ان میں 167 ٹین آر خانے وال کے حاجی ربنواز بارٹی صاحب موجود تھے میرے ساتھ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس دفعہ وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں کیونکہ کچھ ہی ماہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس ویڈیو میں ان دو بزرگوں نے ازادی کے حوالے سے جو باتیں کی تھی آج انہی میں سے چند گزار ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا ہماری عوام ہمارے بچے ہمارے ینگ جنریشن یہ سمجھتی ہے کہ آزادی شاید کوئی پلیٹ میں رکھ کے ہمیں دے دی گئی تھی اور اس کیلئے کوئی قربانیاں نہیں تھی جبکہ اگر وہ آپ انٹرویو اٹھا کے دیکھیں تو بہت ہی خوفناک منظر جو کہ ان دونوں بزرگوں نے پیش کیا تھا مسلمانوں کا اس قدر قتل عام ہوا تھا وہ بتا رہے تھے کہ جو ہندوستان مطلب کہ جو اب انڈیا ہے اس کی طرف سے جو دریا آتے تھے ان کا پانی کئی دنوں تک لال بہتا رہا تھا اتنا کون بھایا گیا تھا اور سمجھوتا ہے ایکسپریس آپ نے نام تو سنا ہوگا وہ ٹرین جب دلی سے یہاں پہ لاہور آئی تھی تو بتایا جاتا ہے انہی بزرگوں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر تو لاشیں بھری ہوئی تھی لیکن ٹرین کے بہر سریوں میں ان کو پرو کر لاشوں کو لٹکایا ہوا تھا اس انداز سے وہ ٹرین واپس آئی تھی جس کا یہاں پہ کہدے عظم محمد علی جناع نے خود اس ٹرین کو ریسیو کیا تھا ویورز آزادی ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی ملک کی اگر بات کی جائے تو اس کے پیچھوے ڈھیر ساری قربانیاں آپ لوگوں کو نظر آئیں گی ہمارے اباؤ اجداد نے وطن عزیز پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جتنی قربانیاں دیں اس کی مثال دنیا بھر میں کہیں نہیں ملتی کررہ ارض پر وید ملک ہمارا پاکستان تھا جس کو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا اس تحریک میں جو کہ پاکستان کی ازادی کی تحریک تھی اس کا جو بنیادی ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ ہمارا کیونکہ کلمہ الگ ہے ہمارا رینسین الگ ہے تو ہمیں ایک الگ ملک چاہیے جس میں ہم اپنی عبادات ازادی کے ساتھ ادا کر سکیں ویورز اس کے بعد ازادی ہمیں مل گئی ہمارے اکابرین کی قربانیوں سے قید اعظم محمد علی جناہ کی ولولا انگیز کی عدد سے اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے وہ جو اہد تھا اسلامی ریاست والا اس کو بلا بیٹھے اور بلانے کے بعد ہم نے یہاں پہ جو آئین نافذ کیا وہ بھی اغیار کا ہم نے جو رولز یہاں پہ نافذ کیے ہم نے جو یہاں پہ قوانین بنائے وہ بھی اغیار کے اور ہم اسلام کی حقیقی فلاحی ریاست نہ بنا سکے درمیان میں کچھ حکمران آئے جنہوں نے باتیں کی کوشش بھی کی شاید کہیں پہ کہ ہم پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے لیکن ناکام رہے آج میرے ملک عزیز کو ستتر سال آزاد ہوئے ہو گئے ہیں اس دوران انفرادی طور پہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے ملک عظیم کے لیے کیا کچھ سوچا کیا کچھ کرنے کی کوشش کی یہ ایک بار ضرور سوچئے گا اور اپنے ہر شخص ہر پاکستانی اپنے گریبان میں یہ ضرور جانکے کہ میں نے اپنے ملک عزیز کے لیے کیا کیا ہمارے بچے جشنے آزادی کے موقع پر فضولیات اور فضول ایمٹس کے پیچھے لگ جاتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے ملتان ڈویزن خانوال اور خاص طور پہ اگر میں اپنے ایریے کی بات کروں جنوبی پنجاب کی تو یہاں پہ گرمی کی شدت میں دن بدن اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ شجرکاری کا نہ ہونا ہے اس آزادی کے دن پر ہر پاکستانی یہ تہیہ کرے کہ میں نے ملک عزیز کو سر سبز بنانے کے لیے یہاں پہ جنڈے اور فضولیات اور جنڈیاں لگا کر اور باقی چیزیں اور باجے بجا کر فضولیات کی بجائے درخت لگائیں گے درخت لگائیں گے